بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی اچھے لگتے ہیں اور ان کے لیے ہمیں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے چاہے ہم بازار سے خرید کے خاد لے کے آئیں یا ہم خود تھوڑی سی محنز کر کے فری اف کاسٹ کوئی خاد بنائیں اپنے گھر کے اندر ہم گھر میں جو سبزیاں پکاتے ہیں ان کے جو چھلکے اترتے ہیں یا ویسٹ ہوتا ہے وہ ہم یا تو کودے کی نظر کرتے تھے ہیں یا ہمیں انس کو کسی کام میں لے آنا چاہیے تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کتنا یوسفل بنایا جا سکتا ہے یہ کچھ تو بینگن اور آلو کے چھلکے ہیں اور کچھ درختوں کے پتے ہرے پتے ہیں اور خوشک پتے بھی ہیں یہ سارا کچھ میں اس میں ڈال رہا ہوں پہلے نیچے میں دو لیرز بنا چکا ہوا ہوں اور یہ اب تیسری لیر بنانے کے لیے میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ہیبیسکس کا پھول بھی جو گرا ہے وہ بھی اس میں ڈال دی ہے میں نے ان سب چیزوں کو برابر سے پھلا دیں تیب بنا دیں یہ جو پہلی لیرز بنی ہوئی ہیں میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر میں دیکھیں کیلے بھی جو خراب کیلے تھے سڑے ہوئے وہ بھی نے ڈالے ہوئے اس کے اندر اس کی لیرز ایسے بنتی ہیں کہ آپ گرین ویجی ٹیبلز یا پتے ڈالنے پہلے پھر آپ کوئی براؤن چیزیں ڈال دیں اس میں آپ مٹی بھی ڈال سکتے ہیں آپ کا جو کچن کمپوسٹ پہلے کا بنا ہوا ہے کوئی جو کمپلیز فولی ڈی کمپوسٹ نہیں ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور میں یہ جو چیز ڈال رہا ہوں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا ڈالا ہوا ہے ہمارے گھر میں خجور کا پودا لگا ہوا ہے اس کی ٹہنیا کاٹنے کے بعد جو پیچھے ایک پارٹ رہ جاتا ہے وہ خوشک ہو کے سال بعد گر جاتا ہے تو میں اسے یوز کر لیتا ہوں مٹی کی جگہ پہ اس کی لیر مٹی سے بہتر ثابت ہوئی ہے میرے تجربے کے ہر لیر کے بعد پانی کا تھوڑا سا چڑکاؤ کر دیں اس کو موائس ٹکھنا ہے جو میٹریل ہم نے ڈالا ہوا ہے تو اس سے ڈی کمپوسٹ میں مدد ملے گی اور اسے ننگا بلکل نہ چھوڑیں صرف چالیس دن کے بعد میرا کمپوسٹ ریڈی ہے میں نے اس کو سکھا لیا ہے اور سکھانے کے بعد اب میں اس کو چھان رہا ہوں چھانتے اس لیے ہیں کہ ایک تو کمپوسٹ ہمیں پودو میں ڈالنے کے لیے بہت باریک چاہیے ہوتا ہے دوسرا جو فل کمپوسٹ نہیں ہوا ہوتا کچھ لیوز ایسے ہارڈ ہوتے ہیں کہ وہ چالیس دن کے اندر کمپوسٹ فل نہیں ہوتے تو میں چھاننے کے بعد جو فلی کمپوسٹ ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں پودو میں ڈالنے کے لیے اور جو کمپوسٹ نہیں ہوا ہوتا جو رہ جاتے ہیں میں اس کو سیپڑ کر لیتا ہوں سیپڑ کر کے میں دوبارہ جب بنانا ہوتا ہے کیچن کمپوز تو اس کی لیڈز میں اس کو یوز کرتا ہوں جو فل کمپوز نہیں ہوا ہوتا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی کمپوز ہوئی تا ہے چالیس دن کے اندر کبھی بھی میں نے پتوں کی صرف پتوں کی جو خواد ہے وہ نہیں بنائی میں چھے چھے ماہ بھی رکھ جاتے رہے ہیں تو کیچن کمپوز کا یہ فائدہ ہے اور اس سے بڑھ کے جو لیڈ فل ڈی کمپوز نہیں ہوئے ہوتے وہ میرے بڑے کام آتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتے وہ وہ میں لیڈز بناتے وقت جب ڈالتا ہوں تو اس سے میری جو نئی کمپوز بنتی ہے وہ بہت جلد بن جاتی ہے یہ جو آپ چھننی کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ یوز لیس نہیں ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس کمپوز کو آپ سوائل مکس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پندرہ دن بعد بیس دن بعد گملوں کی گڑائی کر کے اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں اس میں وہ تمام میرلز ہیں جو پودو کی اچھی صحیح کے لیے انہیں درکار ہوتے ہیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی میرلز کر کے وہ آرگنک خادنے گھر پہ بنائیں اور صحیح ماند رہیں اللہ حافظ